الحمدللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سار علی حدہ آج کے درس میں مختصر طور پہ کچھ باتیں شبہ میراج کی حقیقت کے تعلق سے رکھنی ہیں چونکہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں لیکن یاد دہانی کے طور پہ جب بھی موقع ایسا آتا ہے کہ ایسے موقع پر بدعات عام ہوتی ہے تو اس کا جاننا اور لوگوں تک اس حقیقت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ مہینہ جیسا کہ بدعاتوں سے بھرا ہوا ہے تو انہی بدعاتوں میں سے ایک بدعات ستائیس تاریخ یعنی عربی کی ستائیس تاریخ کو ہوتی ہے ایک بدعات ہوتی ہے اور اس رات کو منایا جاتا ہے جو شبہ میراج کے نام سے وہ رات منایا جاتی ہے دیکھیں میراج اسرہ اور میراج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت عظیم واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے جو نبی کی زندگی میں پیش آیا اس میں کوئی انکار نہیں قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے گواہی دیتا ہے حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ نبی کی زندگی میں ایک بہت عظیم واقعہ ہوا ہے جس کو ہم اسرہ اور میراج کے نام سے جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا سارے محدثین نے اپنی حدیثوں میں اسرہ اور میراج کے نام پر باب باندھا ہے پورا ثابت ہے لیکن کون سی رات کو میراج ہوئی کون سی رات کو وہ سفر آپ کا ہوا اس کے تعلق سے نہ تو آپ کو قرآن میں ملے گا کہ وہ رات کون سی تھی مہینہ کون سے تھا اور نہ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ کون سی رات تھی اس میں اختلاف ہے کہ رات کون سی تھی رجب کے مہینے میں تھی کون سے مہینے میں تھی یہ نہیں معلوم لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہوئی آپ کی اسرہ اور میراج ہوئی ایک بات تو یہ کہ رات کے تعلق سے کوئی اتفاق نہیں کون سی رات تھی سارے محدثین نے جو حدیثیں لکھی میراج کے منعانی اسرہ اور میراج پر انہوں نے کوئی رات کا ذکر نہیں کیا کون سی رات تھی تعین نہیں کیا کہ رجب کی رات تھی اور اس نے بہت بڑا اختلاق آپ دیکھئے خود جو ہے کتنے بڑے بڑے جو ہے محدثین نے اس کے تعلق سے کسی نے ربی الول کہا کسی نے رجب کہا کسی نے الگ الگ مہینے کا ذکر کیا ہے تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصرہ اور میراج تو ہوئی لیکن کون سے مہینے میں ہوئی کون سے رات میں ہوئی یہ نہیں معلوم نہیں معلوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی حفاظت نہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کو مٹنے نہیں دے گا جو عبادت ہو اگر وہ رات اتنی اہمیت والی رات ہوتی جس کو منایا جانے والا ہوتا دنیا والوں کے لیے تو اللہ کبھی بھی اس رات کی تاریخ اور اس رات کی تعیم و مہینہ کبھی بھی اللہ مٹنے نہیں دیتا اس کو زندہ کرتا اللہ تعالیٰ چاہے قرآن میں نازل کر کے چاہے نبی کی حدیث میں نازل کر کے تو جب اللہ نے قرآن میں اس رات کے بارے میں ذکر نہیں کیا رات کون سی تائین نہیں کیا نہ حدیث میں نبی نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے اگر اس رات کو منانا یا اس کو جاگنا یا اس کو دین کے طور پر لینا عبادت ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس کا علم مٹنے نہیں دیتا اس کو رکھتا لیکن ہی نہیں جب نہیں ہے کہ کون سی رات تھی اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہرہ مکہ میں میراج ہوئی ہے مدینے میں آپ آئے دس سال مدینے میں نے کبھی آپ نہیں کیا وہ رات منایا نہیں منایا صحابہ جتنے تھے کسی ایک صحابی نہیں کیا محدثین اتنے بڑے بڑے امام چاروں امام کسی نہیں کیا بڑے بڑے امام بخاری ہے اور بڑے بڑے محدثین جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں میراج پر کبھی انہوں نے رات کا تذکرہ کیا کون سی رات تھی کیا منانا چیز نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات نہیں شبہ میراج کے نام پر منانا یا اس کو جو ہے کسی طرح سے جاگنا یہ بیدات ہے بیدات ہے اور پھر جب وہ رات جاگی جاتی ہے تو الگ الگ جو ہے کوئی اپنی طرف سے تہہ کر لیتا ہے آج میں سو رکات پڑھوں گا کوئی جو ہے قضاء عمری کئی کئی سال نماز نے چھوڑا ہے اس نے تو اب وہ رات میں کیا کرے گا قضاء عمری کے نام سے جو ہے نمازیں پڑھے گا جو میراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا پانچ وقت کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ تھا اس رات کا تو میراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ نماز تھا جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ہے جس کے بغیر نجات نہیں قیامت کے دن آج مسلمان دن میں پانچ نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہے اور شبہ میراج کے دن سو سو رکات پڑھ رہا ہے قضائے عمری پڑھ رہا ہے جس کا حکم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں اس کو نہیں کر رہا ہے جس کو کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کر رہا ہے اور جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ منا رہا ہے آپ دیکھیں انسانیت کے آل تو یہ جو ہے یاد رکھیں اور کچھ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیا نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا لیکن منع بھی تو نہیں کیا اگر کر لئے تو کیا حرج ہے اتنی عظیم رات ہے یہ تو مانتے ہونا کہ ہاں عظیم واقعہ ہوا اتنا بڑا ایوینٹ ہوا ہے اس ورات میں رات مانتے ہونا کہ ہاں بڑا واقعہ ہوا تو کر لئے تو کیا کیا حرج ہے دیکھیں سنت دو طرح کی ہے ایک ہوتا ہے کہ جو نبی نے کیا وہ بھی سنت ہے جو نبی نے نہیں کیا اس کا چھوڑ دینا سنت ہے یہ دونوں بات ایاد رکھی ہے صرف یہی نہیں کی جو نبی نے کیا وہ سنت ہے جو نہیں کیا ہے اس کو نہیں کرنا بھی سنت ہے دونوں چیزیں اس لئے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں اللہ یعنی عید الفطر اور عید العزہہ میں نماز میں عید الفطر اور عید العزہہ کی نماز میں نہ تو ازان ہوتی تھی نہ تکبیر ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں عید الفطر اور عید العزہہ میں نہ ازان ہوتی تھی نہ تکبیر ہوتی تھی کوئی بولے ٹھیک ہے نہیں کیا نبی نے تو کر لیا تو کیا حرج ہے صحابی بتا رہے ہیں کہ جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا وہ نہیں کرنا سنت ہے اور جو ہوتا تھا وہ کرنا سنت ہے اس لئے نبی کی زندگی میں کبھی یہ رات نہیں منائی گی کبھی اس کے تعلق سے کوئی تذکرہ صحابہ میں نہیں آتا کہ وہ رات کو جاکتے تھے لائیڈنگ کرتے تھے مجید نبی سجائی جاتی تھی اور پورا مدینہ کے گلیاں سجائی جاتی تھی کبھی نہیں ہوا تو یہ بڑی رات کے نام سے منانا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بی رات ہے تو دو باتیں آتا رکھیں نمبر ایک یہ رات کے تعلق سے یہ رات تو ثابت ہے کہ مطلب جو ہے اس رات نبی کی میراج ہوئی لیکن کونسی رات ہے اس کی تعین حدیث میں ثابت نہیں ہے اور میراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے پانچ نمازیں ایک مسلمان کی نجات اسی پر ہے اس لئے پانچ نمازیں روزانہ دن میں پانچ وقت کی نماز پابندیس پڑھنا چاہیے اور اس رات کے منانے یا جو لوگ کرتے ہیں مناتے ہیں ان کو اس بیداز سے روکنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ اور صحیح علم عطا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قوتو